السلام علیکم آج پھر عمران خان نے پیغام بھیجا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گا کہ آج لائرز کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں مل گئی تھی اور پریشان کن یہ سیٹوئیشن ہے کہ ججز کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کیس کیسے چل رہے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے ان کو ایک تاریخ دیگ دی گئی ہے کہ آپ نے اس دن ان کا فیصلہ سنا دینا ہے اور ہان صاحب نے دو چیزیں بڑی واضح طور پر بتائی ہیں کہ آپ کو یاد ہو گا ایک جج دلاور تھا کہ وہ بندہ ہے جس نے غیر قانونی عمران خان کو سزا دی پانچ اگرز کو جس کے تحت عمران خان کو اریسٹ کیا گیا اور اسی کی تحت اسی بندے کی سزا کے تحت جلدی سے الیکشن کمیشن نے عمران خان کو نااہل کر دیا اب یہ نااہلی کی جو درخواستی پھر ہمارے لائز ہائی کورٹ میں لے کر گئے جب ہائی کورٹ میں لے کر گئے تو وہ اتنا مزاق تھا جو اس دلاور نے کیا تھا جس کو جج بھی نہیں کہنا چاہیے کہ انہوں نے اس کی جو سزا تھی وہ آمر فاروق نے جج آمر فاروق نے سسپینڈ کر دی وہ سسپینڈ کر دی لیکن کنوکشن نہیں سسپینڈ کی ہے ان کی ججمنٹ نہیں سسپینڈ ہوئی اب یہ کس قسم کا مزاق ہے یہ آپ کے سامنے ہے پھر وہ پٹیشن لے کر سپریم کورٹ لے کر گئے کہ اب چلیں ہمارے وہاں کے چیف جسٹس انصاف دیں گے اب وہ پٹیشن جو یہ دونوں چیزوں کے خلاف ہے جو دلاور کے خلاف ہے وہ پڑی بھی ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دفتر میں ہم انہی سے اپیل کر سکتے ہیں کہ وہ ان کی سن لیں اس اپیل کی تاکہ کنوکشن امران خان جیل میں بھی بیٹھے ہوئے تاکہ وہ جیل سے بھی رہا ہوں وہ الیکشن میں بھی لڑ سکیں کیونکہ اگر وہ نہیں سنیں گے چیف جسٹس تو جو امران خان کی کنوکشن اگر وہ ختم نہیں کی جائے گی تو وہ الیکشن کمیشن میں حصہ نہیں لے سکتے دوسری جو پٹیشن امران خان جس کی بات کر رہے ہیں وہ ہے ہیومن رائٹس کی وہ باری باری یہ میڈیا کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں سی سی ٹی وی پھوٹیج ہر بیلڈن کے اوپر ہوتی ہے آپ کو پتا ہے پاکستان میں سرکوں پہ بھی لگے میں کیمرے بیلڈنوں کے اوپر بھی لگے میں اب وہ اگر چیف جسٹس پیٹیشن سنیں وہ والے کیمرے کی فوٹیج مگوائیں جن کے پاس بھی ہے خان صاحب سنا ہے کہ کورٹ میں کہا گیا کہ وہ ساری چوری ہو گئی ہے اب جس کے پاس بھی ہے چوری نہیں ہوئی جس کے پاس بھی ہے جنہوں نے بھی لے لیا اپنی تحویل میں ان کو مگوائیں سپریم پورٹ میں جو بہت اچھی چیز قاضی بھائی سیسا صاحب کر رہے ہیں کہ وہ ٹی وی کے اوپر ان کی ساری پرسیدنگ جاتی ہے اس سے بہترین چیز نہیں ہو سکتی سارے پاکستان کو یہ فوٹیج چلانی چاہیے پورا پاکستان مدد کرے گا ان کو آئیڈنٹیفائی کرنے کے لیے جنہوں نے یہ کام کیا ہے ہم سارے مدد کرتے ہیں لیکن چیز جسٹس سے یہ بھی اپیل کیا امران خان نے کہ جو بے گناہ لوگ جیلوں میں بھرے ہوئے ہیں جو آٹھ مہینے سے بغیر ٹرائل کے جو لوگ جیلوں کے اندر ہیں اللہ کے واس سے ان کو رہا کریں یہ اتنا ظلم ہو رہا ہے عورتیں ہیں جوان بچے ہیں کئی لوگ ہیں جو جیلوں میں غریب لوگ ہیں ان کے گھروں میں روزی ان کی ختم ہو گئی ہے ان کو وہ بلکل ان کے بچے سکونوں سے نکالے جائیں ہیں ان کے بعد گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہیں ان کو تو رہا کر دینا چاہیے تو ایک یہ والی دو اپیلز اگر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سن لیں ماشاءاللہ ان کے نام کے ساتھ قاضی لگا ہوا ہے ان کے اوپر ان کے نام کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ نام کا خیال کریں اور یہ پیٹیشن دونوں سن لیں اور بہت لوگ ان کو دعائیں دیں گے کہ انہوں نے یہ پیٹیشن سنی تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے انہوں نے کہا ہے کہ ادوار کے روز ان کے سب کینڈیڈیٹس ان کا حق بنتا ہے کہ وہ نکل کر اپنے ووٹس سے اپنا ووٹ مانگنے کے لیے ریلیز کریں مہربانی اسلام علیکم آج پھر عمران خان نے پیغام بھیجا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آج لائٹس کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں مل رہی تھی اور پریشان کن یہ سٹیویشن ہے کہ ججز کو کوئی پروان نہیں ہے کہ کیسے چل رہے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے ان کو ایک تاریخ دیر دی گئی ہے کہ آپ نے اس دن ان کا فیصلہ سنا دینا ہے اور خان صاحب نے دو چیزیں بڑی واضح طور پر بتائی ہیں ایک کہ آپ کو یاد ہوگا ایک جج دلاور تھا یہ وہ بندہ ہے جس نے غیر قانونی عمران خان کو سزا دی پانچ اگرس کو جس کے تحت عمران خان کو اریسٹ کیا گیا اور اسی کی تحت اسی بندے کی سزا کے تحت جلدی سے الیکشن کمیشن نے عمران خان کو نااہل کر دیا اب یہ نااہلی کی جو درخواستی پھر ہمارے لائز ہائی کورٹ میں لے کر گئے جب ہائی کورٹ میں لے کر گئے تو وہ اتنا مزاق تھا جو اس دلاور نے کیا تھا جس کو جج بھی نہیں کہنا چاہیے کہ انہوں نے اس کی جو سزا تھی وہ آمر فاروق نے جج آمر فاروق نے سسپینڈ کر دی وہ سسپینڈ کر دی لیکن کنوکشن نہیں سسپینڈ کیا ہے ان کی جج منٹ نہیں سسپینڈ ہوئی اب یہ کس قسم کا مزاق ہے یہ آپ کے سامنے ہے پھر وہ پٹیشن لے کر سپریم کورٹ لے کر گئے کہ اب چلیں ہمارے وہاں کے چیف جسٹس انصاف دیں گے اب وہ پٹیشن جو یہ دونوں چیزوں کے خلاف ہے جو دلاور کے خلاف ہے موسیقی